حقیقی زندگی کی مثالیں بہت زیادہ اہم ہیں کیونکہ لوگوں کا ان سے روز باستہ پڑتا ہے اگر آپ ان چیزوں کو حقیقی زندگی کے ساتھ مربوط کر دیں تو لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جیسا میں نے کل پرسوں کراٹے کی اپنی ٹکنیک کو دسپلم کی ساتھ اٹیچ کیا تھا اور کر کے دکھایا یہاں سے ٹریننگ کروانے کے بعد جب میں گیا تو آپ میں سے ایک ساتھی نے مجھے وہاں پہ بھی کمپنی دی انہوں نے پوچھا کہ سر ایک بات بتائیں یہ ٹریننگ کی آج کل ضرورت کیوں پیش آتی ہے غالباً آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے تو یہ ٹرینرز اور پبلک سپیکرز نام کی چیزیں پاکستان میں نہیں پائی جاتی تھی لوگ تو اس وقت بھی موجود ہوتے تھے اب اس کی اہمیت کیوں اتنی بڑھ گئی ہے اس کی اوقع فائدہ بھی ہے کے نہیں میں نے ان سے پوچھا کہ تھوڑا بہت فزکس کو آپ جانتے ہیں انہوں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں نے کہا فزکس کا ایک اصول ہے لیور کا اصول لیور کا اصول یہ ہے کہ لیور کی مدد سے آپ کم طاقت سے زیادہ وزن آسانی سے اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر اس میز کا وزن یہ ایک سو کلو ہے تو میں نہیں اٹھا پاتا اسے مگر اگر میرے پاس ایک لمبا سا ڈنڈا ہو اور میں یہاں پر راکش ڈنڈے کو دماؤں تو وہ لیور کی طاقت کی مجھ سے بہت آسانی سے یہ اٹھ جائے گا آپ کار کی مثال لے لیں میں اور آپ کار نہیں اٹھا سکتے مگر جب ٹائر پینچر ہوتا ہے تو ہم اس کے نیجے جیک لگاتے ہیں لیور سے گھماتے ہیں تو پوری کی پوری کار کتنی آسانی سے اٹھ جاتی ہے لیور کم طاقت سے زیادہ وزن اٹھانے میں مدد فراہم کرتا ہے بلکل اسی طرح ٹریننگ اس طرح کی تربیتی نشستیں یہ لیور کا کام کرتی ہیں یہ آپ کو لیوریج دیتی ہیں ان کی مدد سے آپ لمبا سفر جلدی کر سکتے ہیں جو کام آپ نے سال میں کرنا تھا وہ آپ چند مہینوں میں کر سکتے ہیں جو کام دس سال میں ہونا تھا وہ دو سال میں ہو سکتا ہے تو تربیتی نشستیں آپ کو لیور کی قوت فراہم کرتی ہیں اب جو میں نے ان کی بات کا جواب دیا میں نے اس میں حقیقی زندگی سے مثال شامل کی تاکہ انہوں اس کی بات کی سمجھ آ جائے گاڑی کو جک لگا کے اٹھاتا دیکھتا انہوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا انہوں نے شاید کسی بزنی چیزوں کو نیچے لیور کا ڈنڈا دے کے پریس کر کے اٹھاتا بھی دیکھا ہوگا اس کی مدد سے انہیں بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگئی تو اگر آپ اپنی گفتگو کے دوران حقیقی زندگی کی مثالیں دیں تو آپ کے لیے بات کو سمجھنا لوگوں تک پہنچانا بہت آسان ہو جائے گا